ہماری نئی ایک سیریز سیگمنٹ پہ جہاں پر ہم بات کریں گے انجینئرنگ کی آخر کتنی ایسی برانچز ہیں جنس پر آپ کہیں نہ کہیں انجینئرنگ کر سکتے ہو سو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بی ٹاک ان پوٹ سائنس اینڈ ٹکنلوڈجی ہم نے ہندیڑ سے بھی زیادہ برانچز کو کبر کیا آپ جا کے ان کو دیکھ سکتے ہو ڈیٹیل ڈیسکپسن پہ بھی دی گئی ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں فوڈ سائنس اینڈ ٹکنلوڈجی تو اگر ہم اس کو تین میں ڈیوائیڈ کریں تو آپ سوچ رہو گے کھانا تو ہے یہ مطلب مجھے بھی پسند ہے آپ کو ہی پسند ہو گئی سائنس بھی ہے اور ٹکنلوڈجی بھی ہے پر تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھا دیتے ہیں آتا کیا ہے سو تھوڑا سا ہمیں اس کو پہلے ایک ایک کہیں نہ کہیں سمیلر لینگویج میں ایک سمجھتے ہیں ایسی لینگویج میں جیسے کہ ہم کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے جاتے ہوں گے اکثر سو ہر کہیں نہ کہیں کوئی بزہ ہمیں پسند آتا ہے چیپس کالڈنگ دوسری چیزیں یہ سب کیا ہے یہ اسی انڈرسٹیز میں آتا ہے اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ یہ فوڈ انڈرسٹی سے کیسے ریلیٹیڈ ہے مطلب فوڈ سائنس سے کیسے ریلیٹیڈ ہے انجینئرنگ سے کیسے ریلیٹیڈ ہے تو جیہاں میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر بتا دوں کہ دراصل اس میں آپ سیکھو گی کہ آپ کس طریقے سے نئے نئے انکریڈینٹ کو ملا کر ایک نئی ریسیپی بنا سکتے ہو اور آپ کیسے فوڈ پروسیسنگ کر سکتے ہو فوڈ کو زیادہ ٹائم تک کیسے سٹوریج کر سکتے ہو کیسے ان کی مکسنگ کر سکتے ہو اور مکس کر کے ایک نیا پروڈکٹ یا نیا طرح کا فوڈ ایجاد کر سکتے ہو اب آپ نے گھر میں بہت چاری چیزیں بناتے ہوگے بھلے وہ ہم ماغی کی بات کریں یا پھر ہم پاسٹا کی بات کریں یا پھر آپ کی دیلی یوز میں آنے والے مسالوں کی بات کریں اگر اس میں پریزرویٹرز نہیں ملے ہو تو مطلب میں نے آج کوئی مسالہ کھریدا ہے اگر آپ جو بریڈ کھریدتے ہو اس میں ایک expiry date ہوتی ہے تو یہ سارے پریزرویٹرز کہیں نہ کہیں کھانے کو پروسس کرنے میں کہا آتے ہیں تاکہ ہم اس کو سٹور کر کے رکھ سکیں اور اس کو بھلے ہم صرف سٹور کی بات یہاں نہیں ہوتی ہے یہاں پہ ایون بات ٹیسٹ کی بھی ہوتی ہے تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں مطلب food technologies related ہر چھوٹی چھوٹی بڑی سے بڑی بات یہاں پر آپ کو سمجھائے اور سکھائی جاتی ہے اب اگر ہم بات کریں جسے کہ آپ دے سکتے ہیں تو اس میں day to day challenge developing countries face کر رہی ہیں یہ application یہ برانچ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ food production سے related ہے maintaining food services, food processing, preservation aimed at transforming the economic and cultural structure of developing nations across the globe so اگر ہم بات کریں چھوٹی چھوٹی مگر موٹی بات ہوگی تو یہ چار سال کا course ہوتا ہے semester wise exams ہوتے ہیں 12 کے بعد آپ اسے کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ food technology course اس کا نام ہے پورا average fees کی بات کریں تو آپ کی average fees کہیں نہ کہیں یہاں پر پچاس آزار سے پانچ لاکھ کے بیچ میں ہوگی یہ depend کرے گا آپ کس university اور college میں جا رہے ہو eligibility obviously 12 جو میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلا جو دماغ student کی دماغ میں آتا ہے سوال کی اس course میں exactly ہوتا کیا ہے تو اگر ہم اس course میں بات کریں تو آپ food and science technology کے بارے میں پڑھتے ہو nutritive values of food chemical composition microbiology of food and food products food technologies آپ explore کرتے ہو کئی ساری چیزوں کے جیسے food in its raw form وہ raw form میں کیسا ہے اور اس کو آپ کیسے restore کر سکتے ہو یہ طرح سے آپ کئی نا کئی food scientist بن سکتے ہو اس course کے اندر right so یہاں پر کافی ساری چیزیں cover کی ہیں جیسے کہ اب آپ کے دماغ میں اور بھی ڈاؤٹ آ رہے ہوں گے کہ اس کی average daily بغیرہ کیا ہوگی ہمارا کیا فائدہ ہوگا تو آپ دو لاکھ سے پانچ لاکھ کے بیچ میں کہیں نہ کہیں انیسیلی طور پر آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ پلان کر رہے ہو right اب ہمارا ایک جو سوال ہے سب سے important وہ یہ ہے کیا food science technology course جو ہے وہ demand میں ہے تو ہم demand سے پہلے again اگر آپ کے دماغ میں اس سے related اور بھی questions ہے تو آپ ہمارا description box check کر سکتے ہیں and now ہم discuss کرتے ہیں کی اس industry کی demand ہے یا نہیں ہے food industry کیسی industry ہے جہاں پہ سب سے زیادہ margin ہے right اگر آپ business prospect سے دیکھیں تو بہت پیسہ ہے right and ہم آپ نے سناؤگا نا basic necessity میں کیا ہوتا ہے گھر گھر بھی کی بینا بھی آپ رہ سکتے ہیں بٹا کھانے کے بینا نہیں رہ سکتے ہیں right and that is the reason اس برانس کا scope کہیں نہ کہیں بہت زیادہ ہے because آپ کے daily life میں آپ جتنے بھی کھانا کھاتے ہیں جتنے بھی products use کھتے ہیں which is related to food وہ کہیں نہ کہیں اسی برانس کی دین ہے okay so آخر آپ کو یہ کو چوس کیوں کرنا چھے آخر ہم کو کرے تو چوس کرے تو یہ بہت زیادہ ریپی پیس میں بڑھ رہا ہے ہر سال در سال right اس میں skilled لوگوں کی requirement ہے food technology processing یہ ہے اس کی demand بڑھتی جا رہی ہے because two major huge courses ہوتے ہیں انڈیا میں ایک BSE food technology اور ایک engineering بی اور b-tech engineering میں اور کہیں نا کہیں کیونکہ ہماری لائف سے ہم کھانے کو بہار نہیں کر سکتے ہیں that is the reason اس course کی demand ابھی بھی ہے اور in future بھی بڑھتی جائے گی right اگر ہم بات کریں کہ جی یہ ہے جی موسی کیمیس تکنیلوڑی مل پروڈاکس پروڈاکس ٹھوڈ پکچنگ ٹکنیلوڑی مید فیش اور پولٹری پروڈاکس ٹکنیلوڑی ٹھوڈ بیو ٹکنیلوڑی یہ ساری چیزوں کے بارے میں پڑتے ہیں لیچ سی ی کوئی بھی پروڈاکس جب مارکت میں لانچ ہوتا ہے تو اس کو پورے پیرامیٹرز کے تھوہ جانا پڑتا ہے اس کو سارے افیلیشنز لینے پڑتے ہیں تب جا کے وہ کہیں نہ کہیں آتا ہے اور اسی وجہ سے جو بھی کمپنیز ہیں ہم وہ نیسلے انڈیا کی بات کریں یا پھر جتنی بھی رناؤنڈ کمپنیز ہیں جو فود ڈومین میں کام کرتی ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ان کیاڈیڈیٹس کی رکوارمنٹ رہ بھی ہے اور اگر ہم سب سے نون رکروٹمنٹ کمپنی کی بات کریں تو اپنے نسلے پی این جی ان سبی کے دام سنے ہیں اور جتنے بھی آپ پروڈکس اپنی دیلی لائف میں رائٹ فرم لیس کا چپس کا پاکٹ تو ڈیری ملک تو یور فیوریٹ چیز اور بٹر اور like whatever you say مطلب آپ نے آسپس جتنی بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ کبھی کہیں نہ کہیں ساری کمپنیز ان انجنیرز کو رکروٹ کرتی ہیں so definitely industries میں production house میں کہیں نہ کہیں manufacturing companies میں اس کی ضرورت ہے آپ بی ایسی اور بی ٹیک دونوں کر سکتے ہیں production house کا مطلب یہاں پر تھا production company سے so بی ایسی بھی کر سکتے ہو food technology میں ساتھ ساتھ بی ٹیک بھی کر سکتے ہو i hope ویڈیو پسند آیا ہوگا description جا کے ضرور چیک کرنا ہے کیونکہ یہاں پر ہم اس سے related چیزوں کو update کرتے رہتے ہیں تو آپ ضرور جا کے اس کو چیک کریں جس time پر بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں share ضرور کریے گا اس ویڈیو کو rj khabri نام سے dedicated engineering کا چینل جا کے اس کو بھی دیکھیں and instagram پر آئیے live minhou گا میں آپ کو rj khabri نام سے thank you very much thanks a lot i hope you like this video for more such videos keep watching our channel and do not forget to like share and subscribe